اگر مل کر کے یا کھا لب بھائی لب بھائی لب بھائی جدو موت موت دے تختے دے آئے نا غازی ممتاز قادری دے چیرے دے اُتے کالا غلاف پاہے جا رہے سی کالا غلاف مصطور بھائی اس واسطے پاہے جاندہ ہے کہ جنہوں فانسی دیتی جا رہے یہ فانسی دا پھندہ ہوئے کہ اُدھی ہارٹ بیٹ تیز نہ ہو جائے بی پی ہائی یا لو نہ ہو جائے انہوں دلدہ ٹیک نہ ہو جائے اس واسطے او دے چیرے تے کالا غلاف پاہے جاندہ ہے انہوں فانسی دا پھندہ نظر نہ آئے غازی ممتاز قادری نے کہا اے کالا غلاف اتار دیو انہوں نے کہا نہ غازی صاحب تاڑی دلدی تڑکن تہد ہو سکتی ہے تاڑی بی پی ہائی یا لو ہو سکتا ہے غازی ممتاز قادری نے کہا غلاف لا چھڑو سرکار کا نوکر ہو کوئی عام نہیں غلاف اتار کے غازی ممتاز قادری صاحب نے موت دے تختے دے آکھیا میرے جان تو بعد کوئی بندہ آکھے نہ ممتاز قادری مر گیا میں کسے چودری کسے وڈیرے واسطے نہیں میں کسے عام انسان واسطے نہیں بلکہ نبیان دے سلطان واسطے اپنی جان قربان کر رہے ہیں میرے جان تو بعد کوئی بندہ آکھے غازی ممتاز قادری مر گیا انہوں کہنا آئے راول پنڈی آئے راول پنڈی آکے میری قبر تے اپنا کان لائے انہوں اے آواز آئے گی میٹھی لگی ہے موت نبی کے غلام کو شاہ جی تسید دعا دےو آخری بندے دا کہ انشاءاللہ نہ کسے دہا تھلے رہے گا نہ زبان بند آج دی را دی سب دو چیزو بان لائے کہ جیدہ ہاتھ ہون بھی تھلے رہ جائے میں کوج نہیں کر سکتا کارجا کے شیشہ بیک کے اپنے مقدرہ تے رووے ضرور کہ آج سرکار دے محفظ نصیب ہوئی تے سرکار دے ذکر جو میں بول نہیں سکیا ہاتھ سونے دے صدقے ملیا کہ ہاتھ میرا اٹھ نہیں سکیا توجہ کرنا قاضی ممتاز قادری نے آکھیا کوئی بند آکھے ممتاز قادری مر گیا انہوں کہنا آئے راولپنڈی میری قبر کے اپنا کان لائے انہوں آواز آئے گی میٹھی لگی ہے موت نبی کے غلام کو آیا ہے موت کا بھی فرشتہ سلام کو ارے جنت کا باگ قبر کی سوخات ہو گئی پھر کیا موت کیا موت کیا موت جب غازی کی نبی سے ملاقات ہو گئی جنج تسری ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا اے دیکھ واری ایسا نعرہ لاؤ کہ کل خان بلا تک تو ہڑی آواز میرے کنچ گنجے تے پھر اتھے میں تو ہڑی محبت دادامن پکڑ کے ہی نعرہ لاما اے پیغام دیما اے بازی عشق دی بازی یہ اے بازی دشمن ہارن گے آشد کھیل کے جاننا ہوتے گستاخانوں للکارن گے جدہ عشق اجاز سلامت ہے قدوں ڈردے نے قدوں ڈردے نے ہر کرچوں غازی نکلے گائے کنے غازی مارن گے ہاتھ اٹھا جے بولو جدہ ہاتھ سلامت ہے ہاتھ پورا اٹھائے اور وہے لبے 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 آوازان اینجنا کڑو بھی کسے دیو چیدی کسے دی نیمی کیمرے والا بھائی کیمرہ کھمائے گا ایک آواز آئے پتہ لگے کہ سننی ایک پلیٹ فارم دکھل ہوتے نے ایک آواز آئے ایک آواز ہاتھ بھی بلند ہونتے چینی دا زور لاکے جیدہ ہاتھ تھلے عجبی ہوئے تو زبان بند ہوئے وہ یہ سمجھ آئے کہ فرشتے بھی مووی بنا رہے نے وہ مووی حشر دے میدانج بکھائی جائے گی جیڑا چاند ہے میں اٹھے شرمندہ نہ ہوں حضور دیا کہ میں نے شرمندگی نہ ہوئے وہ ہاتھ اٹھا کے تیل لاکے بولے تاکہ کبر دی مٹی بھی ہو دا حیاء کرے کفن بھی ہو دا میلہ نہ ہوئے جیڑا ہاتھ اٹھا کے اچھی بولے یا سارتن رسول لپیک 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 یا رسول اللہ لپیک 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 یا رسول اللہ لپیک لپیک یا رسول اللہ لپیک روشکالی لپیک آئندہ پانچ مہینے رہ گئے نہیں پانچ علامہ صاحب دی تخریر تو بعد دسو بھی تجھے کی زین بڑھایا ہے بہت کدہ ہے جی کدہ ہے اوہ بولو دے صحیح کدہ وہ اٹھے ہاتھ تو تھا کیوں جی بول اوہ شکریہ اللہ سلامت رکھے بھائی سیاد بشیر صاحب نے حکم دیتا ہے میں پہلے چوکے وقت نیشی دو چار منٹ تاڑی فرمیش پوری کر دے نا بابا بلنشاہ برمان دے مسجد ٹا دے مندر ٹا دے تادے جو کچھ ٹیندہ اک دے بندے دا دلنا ٹامی رب تلان سے رہن دا اگر تیرہ طریق دی ٹینشن دیتی ہے تو میں نہیں چاندہ بھی ہور ٹینشن دیما تیرہ طریق دی محفل بھی میں چاندہ خیر نہ لو جائے میں ایک جملے پیش کر کے قبلہ نو دعوت دینا مدینہ شریف اس دفعہ حادری دا شرق حاصل ہویا رمضان شریف ستائیسوی تی اٹھائیسوی روزہ دی درمیانی رات مسجد نبیر سینٹ بیٹھا سی فلکتے چاندہ نظر آیا چاندہ بیٹھ کے بڑی چاس آئی پاکستان بیچ بھی ویخ دے سی لیکن جدا اتھے بیہ کے ویخن دی مدینہ باک چاس آئیے وہ اتھے نہیں آئی میں کیا میرے نال حاجی سعید اکبال فریدی صاحب میرے شہر سے معروف ناد خان وہ بیٹھے سی میں انہوں نے ہلا کے آکھا میں کہا حاجی صاحب اوہ بیخو چاندہ اے اوہ چاندہ جنہوں سرکار نے انگلی نل توڑے آبی یہ تو مڑ جوڑے آبی حضور دے رو دے تے جیدو چاندہ ویکھیا تے حاجی صاحب نے چار مزرے لکھے سنانا اے دستو اٹھی سو بھانلا سناؤگے ہاتھ سارے اٹھاؤگے چلو پھر جملہ سنو پتہ لگی جاندہ کنے بول دے ہو چاندہ ویکھ کے حاجی سعید اکبال فریدی صاحب کہنے دے نہیں مسجد نبی اچبہ کے کامران بھائی غور نل بکھو میں کہے جی کی کہن دے آپ کہن دے لگدہ کرن کوئی بات تے آیا حضور دے رو دے تے چند لگدہ کرن کوئی بات تے آیا دستن لئی حالات تے آیا پاک نبی دے درد فریدی وہ چند بھی لمن خیرات تے آیا پاک نبی دے درد فریدی چند بھی لمن خیرات تے آیا اللہ دی قسمیں اگر تواڑی کان ڈالے بندے جیڑے تواڑے پچھے بیٹھے نے اے نبید بھائی دنال سمیت سبحان اللہ کہنے دے آ جان میں دسنہ چاندنا اگلی رات چاند پھیر آیا تو بہان اللہ اگلی رات مصطفیٰ بھائی چاند پھیر آیا مسجد نبیت گلہ ہونے شروع ہو گیا کسے آخیات چاندوے کے کل رات چاند رات ہو سی کسے آخیات پرسوں رات چاند رات ہو سی کسے آخیات پرسوں اید ہو سی کسے آخیات ترسوں اید ہو سی حاجی صاحب آدین چاند کو پچھنے چاند قدوم اید ہو سی اور چاند میں جیڑا جواب دیتا ہے سنا ماں اچھا تو آڑا موڈ نہیں تفیر کرے سی چلو ماذرت نہ فیر سی نو تاریک نو جنوری نو انشاءاللہ حاضری ہوگی بورے والا اچھا اے کہ سکتے ہو بھی سنا دے ہو تو میں نہیں کہ سکتا بھی تسی سارے اچھی سو بھانلہ سنا دے ہو حاجری کیتی جاندے ہو لوو بھی پیتی جاندے ہو ایکی کیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیماندہ پھاچ مسیتی جاندے ہو ایکی کیتی جاندے ہو نفس چھوری پھیر دے نہیں تم ایکیتی جاندے ہو ایکی کیتی جاندے ہو پھاٹ دلاندے سیندے نہیں توبیا سیتی جاندے ہو ایک ہی کیتی جاندے ہو پھل بیٹھے ہو فردانو نفلانی تی جاندے ہو ایک ہی کیتی جاندے ہو فرمیشان کیتی جاندے ہو سبحان اللہ پیتی جاندے ہو ایک ہی کیتی جاندے ہو تمہچوں کرنا اگلی رات چاند پھیر آیا چاند کل حاجی صاحب میں پوچھے چاند کتوں ہی دے حضور دے رو دے تے چاند کی کہہ رہے ہیں چاند کہنے دے مکدی کرن تلاوت آیا مکدی کرن تلاوت آیا مکھ دی کرن تلاوت آیا تیبا دی کرن زیارت آیا کدھی 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 حجی صاحب ایسا ہونا چاہیدہ ہے کہ بندہ ہولی بولے تو بندے زور لاچھے دن یہ ہونو جملہ ہے میں بالکل ہولی بولنے تو پتھر تلوی بندہ چھپ نہیں جے رہ سکتا ہٹا مٹھا 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 ہے چانے کہندہ ہے مکھ دی کرن تلاوت آیا تیبا دی کرن زیارت آیا عید مبارک کس دن کرنی آکا تو لمن اجازت آیا سبحان اللہ عید مبارک کس دن کرنی آکا تو لمن اجازت آیا تسید بولو تے دس ساں اگلی رات چاند پھیر آیا چاند رات ہو گئی کسے پوچھے یا عید دے چاند کو لوں کہتے توں نہیں عید منائیے چاند ناکھے یا میری زندگی وچ ایک اہو جی رات بھی آئیے چدوں عرب شریف دی دھرتی تے ایک سونے انگل حلائیے اس انگل دے ناز اشارے تھے میں ٹٹ کے عید منائی چاند رات ہو گئی اچھا سمان اٹھایا ہوتل دے رکھے آیا گسل کیتا کپڑے تبدیل کیتے دوبارہ واپس بس جدنویت سرکار دے قدمیچ آکے فجر پڑی سرکار دے قدمیچ عید پڑی ہوندی حردی دید مدینے ہوندے بخت سعید مدینے یا لاجڑ ہچا کے اچھا بولے شالہ کرے ہر عید مدینے بہان اللہ سرکار دے قدمیچ عید پڑی زہر پڑی اثر پڑی مغرب پڑی عشاء پڑی اوٹھے ہی اوٹھے ہی اوٹھے ہی ایک میل ایک میل ایک میل اوٹھے ہی بیٹھے سی عشاء پڑھ کے بابا جی چاند پھر آیا اصلا چاند واقعہ چاند دو دن پہلے آیا دسن آیا خیرات لین آیا پھر آیا تو دسن آیا عیدی جالت لین آیا پھر آیا تو چاند رات بن کے آیا آج تے عید بھی ہو گئی آج کی کرنا ہے چاند کہندہ ہے خالی جھولی بھرن لے آیا خالی جھولی بھرن لے آیا عرب دے چاندوں بھرن لے آیا اور لوگ کان لئی میں عید دا چانہا آج اپنی عید میں کرن لیا آپ دی محبتہ دا بہت شکریہ بھائی نوید صاحب بانی محفل جنہاں نے حکم دیتا ہے میں دو مصرے اینہ دے دل جوئی واس سے پڑھ دینا حیاء کے ماں تھے کتاج زہرہ حضور دی بطول بیٹی دی بارگچ جملے پیش کر رہے ہیں حیاء کے ماں تھے کتاج زہرہ بھائی حیاء کے ماں تھے کتاج زہرہ وفا پرستی کی لاج زہرہ مقام خون رسول یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرہ کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرہ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے ہے تیرے گھر کا اناج زہرہ شبیر و شبر دی امی زہرہ نبی دے گھر دے چھ جمی زہرہ مقام تیڑے نو کون سمجھے ہن فرشتے تیڑے کمی زہرہ پردے دھیان دے کجنائی جناب زینب دی امی زہرہ اساڑی ارضی قبول کرنا خجر دی ارضی قبول کرنا ہے تیرے پتران دا کمی زہرہ فہمو خیالو فکر سے پالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ دختر کشی کے دیس میں بیٹی کا ہے ترام تُو نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ بہلول خود بیچ رہا ہے زمین پر تیری گلی کا بھولا بھی پالا ہے فاطمہ اس نے نبی کا نام لیا ہے ازان میں اندر سے کتنا صاف یہ کالا ہے فاطمہ اندر سے کتنا صاف یہ کالا ہے فاطمہ اور خالی ہے جن کا دل الفتِ آلِ رسول سے میں نے بھی ان کو دل سے نکالا ہے فاطمہ میں نے بھی ان کو دل سے نکالا ہے فاطمہ بہت شکریہ بہت کچھ ہے ماں کی دعا مرشد کی نگاہ قصد کا سینے میں ساری رات بلتا رہوں لب رکنے کا نام نہیں لیں گے لیکن قبلہ کا خطاب شروع ہوا جاتا ہے آپ کے لب مبارک سے ہم اللہ کا قرآن نبی کا فرمان سننے کے لئے بیتا آپ بے قرار ہیں پھر کبھی انشاءاللہ بورے والا کی سردامین پہ حاضری ہوئی تو بہت سے دوستوں کی فرماشی انشاءاللہ پوری کروں گا پھر وقت یہتنا ہو گیا پہلی بار آپ کی اس جگہ پر آیا ہوں آپ سب سے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر پھر سارا پیار ملا ہے سچ بات کہتا ہوں وجہ تالے کھل گئے نے رولن والے رول گئے نے پہلی باری آیا تو سب پیار دیتا ہے پہلی میرے آمندہی مل گئے نے اللہ پاک آپ سب نو خوش رکھے التماس قدار فخر ساداد آل نبی اولاد حلی شہد